یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے زندگی کا پائیا چلتا ہے چاہے ڈیزل کی سپلائی ہو یا پھر پھلوں اور سبزیوں کی ایک شہر سے دوسرے تک منتقلی ہمارے لیے محنت کرنے والے یہ حضرات دن رات کام کرنے کے باوجود لوگوں کی توجہ حاصل کرنے سے کاسر رہے ہیں محمد جان کی ہم سے ملاقات لاہور سے گجرہ والا جاتے ہوئے ایک ہوتل پر ہوئے جہاں چائے کے ایک کپ پر ہونے والی گفتبو میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کی کہانی کوئی عام داستان نہیں محمد جان کی ایک چیزی روز ہے محمد جان کی ہے محمد جان کی ہے محمد جان کی ہے محمد جان کی ہے ہم ہم گھر سے باہر ہیں مصان پری پر ہیں ہم سارا پری کرتے ہیں تو بڑھل پر گیٹھ ہیں لوگ اپنے گھر پر بیٹھتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ ایت کوشی سے بناتے ہیں ہم تو انساہ پھری پیارا نے گیڑی میں وستار زندگی میں ٹریوری کے ساتھ ختم ہوئے اس کی باتیں سن کر ہم نے ارادہ کیا کہ چاند رات اسی کے ٹرک میں گزاریں ہر کوئی اپنی عید کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرتا ہے لیکن آج ہم ایسے شخص کے ساتھ سفر کریں گے جس نے اپنی کئی عیدیں انہی سڑکوں پر گزار دی ہم نے محمد جان سے پوچھا کہ اس کے گھر کے کتنے افراد ہیں اور وہ کیسے اپنا گھر چلاتا ہے جان چالیس سال سے ٹرک چلا رہا ہے پہلے وہ کنڈیکٹر تھا اور اب ڈرائیور اتنے سالوں میں اس نے زندگی کے کیسے کیسے رنگ دیکھیں ہوگے محمد جان کا یہ سفر تو زندگی بھر جاری رہے گا اور اب وہ ترو کی رات ہی اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ سکے گا لیکن یہ کسی کو نہیں بتا کہ وہ اسی طرح اور کتنی عیدیں گزارے گا آج عید کا دن ہے مگر محمد جان اپنی گزشتہ عیدوں کی طرح اس عید کو بھی اسی روڈ پر اپنے چالیس سالہ پرانے ہمسفر اسی ٹرک کے ساتھ گزارے گا جس کے لیے وہ سفر پر روان دماغ ہے غالب باس سما لہور نگیاں بھی ہیں خوشیوں کی بگیاں بھی ہیں رستہ سب تیرا تک ہے بھائیہ موسیقی